مسلم لیگ نون کے رہنمہ خواجہ ساد رفیق نے اپنی پرانی تقریر کو ایڈٹ کر کے جاری کرنے پر قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے ان کی تقریباً دو سال پرانی تقریر کو ایڈٹ کیا ہے جس سے تقریر کا مطلب ہی بدل گیا ہے لیگی رہنمہ کا کہنا تھا کہ فراڈ جھوٹ اور سازش میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے اس غیر قانونی عمل پر وفاقی تحقیقات ادارے ایف آئی کے ذریعے قانونی چارہ جوئی کی جائے گی